میں اصل میں تھا واپٹا میں وہ کھمبوں میں چڑھنا وہ کرنڈ کی تارے پکڑنا کھڑے مارنا پانچ سو ساٹھ روپے میری سیلری تھی مہانا ایک دن بس ڈراما دیکھنے کے لیے گیا تو واپٹا کو خیر بات کا وہ گورڈلن شیک کے حوالے سے اس کو چھوڑ دیا مجھے پہلے ڈرامے میں اچھا چانس مل گیا تھا مجھے لے کے آئے تھے مبین عالم صاحب میں گھر سے اکبر رائی صاحب کا شگرد ہونے کے لیے گیا تھا میں نے کہا جی میں نے کسی کا شگرد نہیں ہونا میں نے امانی چانسہب کا شگرد ہونے وہ ملاب تھیٹر کے نام سے چنگی ہے مرسد میں میں نے بنایا تھا پہلا تھیٹر پرائیویر تھیٹر لہور کا پہلے لوگ کہتے تھے دیکھیں یار ایک سو بیس جھکتے ہیں جس نے یاد کر لی وہ ہو گیا لیکن ایک سو بیس کی بجائے صرف پندرہ جھکتے رہے گئی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر ریپورٹس ناظرین آج ہمارے ساتھ تھیٹر انڈسٹری کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ موجود ہے جن کا نام ہے مختار چن ان کی تھیٹر انڈسٹری میں کس طرح سے انٹری ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا ہے کتنے نئے فنکاروں کو انہوں نے موقع دیا تھیٹر پر اپنے ساتھ پرفارم کرنے کا کتنے شاگرد پیدا کی اور کتنی سٹرگل کی ان تمام سوالات کے جوابات ان سے جانیں گے اسلام علیکم سر مختار بھئی کیسے آپ کی انٹری ہوئی میں اصل میں تھا واپٹا میں تو ایک دن بس ڈراما دیکھنے کے لیے گیا تو واپٹا کو خیارباد کا تو یہ دنیا مجھے بڑی اچھی لگی تو یہ نائنٹی اٹی سکس کی بات ہے سات سال واپٹا کی نوکری کرنے کے بعد وہ کھمبوں پر چڑنا وہ کرنٹ کی تاریں پکڑنا کھڑے مارنا کھڑا اس کو کہتے ہیں جس میں کھمبا لگتا ہے وہ کھڑے مارنا تو جی حضوری جی حضوری جی سار یہ سار ایسے کرنا یہ کرنا نہ دن نہ رات ہمارا کانتا لوگوں کو تک لائٹ پہنچانا لیکن وہ نصیبوں میں نہیں تھا وہ نوکری تو وہ گورڈلن شیک کے حوالے سے وہ اس کو چھوڑ دیا تو پھر نائنٹی اٹی سکس میں پہلا قدم رکھا اور آپ کہیں گے کہ شاید کہ میری بہت زیادہ سٹرگل ہے میری اتنی سٹرگل نہیں ہے آج تک اسی چانس کے سر پہ اپنی محنت سے آج تک آپ کے سامنے ہوں وابڈا میں کتنا عرصہ آپ نے کام کیا اور اس میں سیلری کتنی تھی آپ کی کیا ڈیزگینیشن تھا سات سال میں نے سات سال اور تقریباً تین ماہ تین ماہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے سات سال تین ماہ تو اس میں سیلری آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ یار اس وقت کی سیلری اور آج کی سیلری پانچ سو ساٹھ روپے میری سیلری تھی اس کے ساتھ ٹی اے ڈی اے ملتا تھا جو نوکری ختم ہونے کے بعد جو ان کا ٹائم ہوتا ہے کتنے گھنٹے ٹائم دینا اس کے بعد اگر دو یا چار گھنٹے لگائے ہیں اپنے دفتر سنگل کے باہر گئے ہیں کسی گاؤں میں کوئی فیلے میں کوئی کام نکل آیا ہے تو اس کا ہمیں ٹی اے ڈی اے ملتا تھا وہ مجھے ملتا تھا سالے چار سو روپے اس طرح ٹوٹل ملا کے تقریبا میری جو سیلری بندی تھی وہ گیارہ سور پر سیلری بندی تھی میری تو جب آپ نے ٹیٹر میں انٹری ڈالی کتنا عرصہ ہو گیا ٹیٹر میں کام کرتے ہوئے اور کیسے آپ جب آئے ڈراما دیکھنے شوق ہو گیا پھر اس کے بعد کس طرح سے آپ نے انٹری کی کون تھا جو آپ کو لے کر آیا پھر مجھے لے کر آئے تھے مبین عالم صاحب ان کا ڈراما تھا ایک اور تلاش الہمراہ دو میں تایہ فقری صاحب اس کے جو رائٹر تھے الیاس نجم صاحب اللہ پاک ان کو جنتوں نے گھر کرے وہ ڈریکٹر تھے پردو جمال صاحب تھے کرفان کوسر صاحب تھے اس ڈرامے میں روبی انم کا وہ ابھی نیا نیا پہلا ڈراما تھا سیل صاحب بلکل دبلے پتلے ہوا کرتے تھے شاید سیل صاحب کو اب میں یاد ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ میرا پہلا ڈراما تھا تب سیل صاحب کی جو آپ کو پیمن پتا ہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سیل صاحب اتنے پیسے لیتے تھے سیل صاحب کی جو اس وقت پیمن تھی وہ پندرہ سور پیمن تھی اس پہل کی سولہ دن کی آپ تو اچھی بیچی اس فیلڈ کی جانتے ہیں پھر جب انٹری ہو گیا ایک اور تلاش میں تلاش کر لیا مبین عالم صاحب نے مختار چند کو پھر کتنی مشکل ہوئی ساتھی فنکار کہتے تھے کہ اس لڑکے کو نوجوان لڑکے اس کو سائیڈ پہ کر دیں ہم نے مین انٹری کرنی ہے جس طرح سے جیلسی ہوتی ہے تو اب آپ کو بھی اس جیلسی کا یا اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ نے کسی بس کے پیچھے پڑا ہوگا عموماً لکھا ہوگا تو لنگ جا ساتھی خیر ہے آج تک میں اسی فکرے کے اوپر عمل کر رہا ہوں تو لنگ جا ساتھی خیر ہے اگر میرے نصیبوں میں لکھا ہوگا تو انشاءاللہ جو میں گھر سے عظم لے کے اس فیلڈ میں آئے ہوں ایک نہ ایک دن وہ لفظ ضرور میرے نام کے ساتھ لکھا جائے گا میں آئی تک نہ تھکا ہوں نہ اکا ہوں نہ کبھی کسی کو میں نے کہا تو میں نے کیوں جوگت کیتی میری تینئیں گلہ رہنے دیں میں کبھی کسی بات سے لگا نہیں ہوا مختار چند امانت چند کیا تعلق ہے اس چند میں استادی شگردی ہے یا پھر پیار محبت ہے روحانی استاد ہیں آج اس نہ تعلق کا اصل مقصد بتا رہے باغ جناہ اوپنئر تھیٹر میں جب میں الہمراہ سے نکل کے تو یہ سنا تھا کہ یار یہ باغ جناہ کا جو اوپنئر تھیٹر ہے یہاں پہ جس سیکٹر کا خون سٹیج کے اوپر لگ جاتا ہے وہ بہت رقی کرتا ہے تو میں اسی سٹگل کے چکروں میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور امانت چند صاحب سیڑھیاں اتر رہے تھے میں گھر سے اکبر رئی صاحب کا شگر دونے کے لیے گیا تھا لیکن امانت چند صاحب کے چہرے پیج جب نظر پڑی تو میں نے کہا جی میں نے کسی کا شگر دنی ہونا میں نے امانت چند صاحب کا شگر دونا ہے تو دو مہینے ان کے گھر کے چکر لگاتا رہا ہوں تھیٹر میں چکر لگاتا رہا ہوں تو وہ جیسے آج کل کہتے ہیں یار میرا چیزانہ لے وہ تب میرا نام ہوتا تھا مختار احمد بیگ لیکن جب میں نے اپنا ایک جاتی تھیٹر بنایا تھا نہ لاہور تھیٹر تھا نہ تماثیل تھا نہ کراؤن تھا نہ محفل تھا وہ ملاب تھیٹر کے نام سے چنگی امبر صدو میں نے بنایا تھا پہلا تھیٹر پرائیویر تھیٹر لاہور کا تو وہ کہتے ہیں یار تو آپ نے اپنے تھیٹر تھا تو مالکیں گا تو یہ کیوں میرا چیزانہ لے رہا ہے میں کنیوستاج جی میں نو پتہ نہیں کیا لگ رہا ہے کہ اونر لے دور دے ویچے تو آڈا جیڑا نہ آئے وہ پاکستان دی پہچان بنے گا تھیٹر اونر خود سٹیج ادا کری کرنے لگ گیا ہزار روپیہ تنخواہ لیتے تھے آپ تو کیسے ایک تھیٹر کے مالک بن گئے میں یہ کہوں گا کہ میں واحد ایسا ایکٹر ہوں ہو سکتا ہور بھی ہوں لیکن میں واحد ایکٹر سا ہوں جو میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ تو میری مشہوک ہے میں تیرا عاشق ہوں میرے والد صاحب بھی واپٹا میں تھے اور زلہ قصور ایک چھوٹا سا گاؤں اس کے ساتھ لیلیانی ہے چھوٹا سا شہر ہمارا قصبہ کہہ سکتے ہیں اب قصبے کا لقب ملا ہے پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا تو وہاں کی میری پدائش ہے تو میں سمجھ لیں کہ سونے کا نوالہ لے کے پیدا ہوا تھا مجودہ تھیٹر انڈسٹری کے حوالے سے کیا کہیں گے مجودہ میار سے تھیٹر کے مطمئن ہیں اچھے ڈرامے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے کیا کہیں گے کیونکہ آپ سینئر ہو چکے ہیں تو آپ کی رائے لینا بھی بہت ہمارے لیے لازم ہیں آخری سوال ہے پبلک کام دیکھتی ہے کام اچھا کرنے والا اس کو اپیشیر کرتی ہے نیا کام کرنے والے کو اپیشیر کرتی ہے ورنہ پہلے لوگ کہتے تھے یار ایک سو بیس جھکتے ہیں جس نے یاد کر لی وہ ہو گیا لیکن اب ایک سو بیس کی بجائے صرف پندرہ جھکتے رہے ہیں وہ پندرہ جھکتے جس کو یاد ہے وہ ایکٹر ہے اگر نیا کام کرے گا کوئی یا نئی سٹوری لکھے گا کوئی تو اس کا کام پسند کیا جائے گا آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں ایسے چند ڈریکٹر ہیں جو آرٹس سے کام لیتے ہیں پہلا نام میں ضروری سمجھتا ہوں لینا زوار حسین بلوج صاحب کا وہ اچھا کام لکھتے ہیں ملتان والے وہ میرے لئے اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں دوسرا نام میں لوں گا ڈاکٹر اجمل صاحب کا ڈاکٹر اجمل صاحب کو پتا ہے کہ میں نے کس ایکٹر سے کیا کام لینا ہے تیسرا نام میں لوں گا اجاز چندہ صاحب کا وہ بھی ملتان سے تلق ہے میں کہوں گا کہ تیٹر کا سید نور اگر ان کو کہوں تو اچھا ہوگا ان کو پتا ہے کہ میں نے کیا لکھنا ہے کسے کیا کام لینا ہے اور جو چوتھا نام ہے وہ میں اعظر ملک صاحب کا نام لوں گا یہ چار ایسے گلدستے ہیں جن کو پتا ہے کہ میں نے آرٹسٹوں سے کیا کام لینا ہے اور اگر آرٹسٹ کے حوالے سے دیکھا جائے جو ڈریکٹر ہے نسیم وکیز دا بیسٹ بہت شکریہ جی تو ناظرین آپ نے مختار چند صاحب کی خوبصورت باتیں سنی انہیں نے بتایا کہ اگر کام میں ویرییشن ہوگی تو تب ہی فنکار اپنا نام بنا پائیں گے امید ہے ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے پان مجھے دیجئے 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 دیجئے